سلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں عباد رہیں تو الحمدللہ سے آج میں جہاں پہنچی ہوں سب کچھے گھار ہیں دیکھیں یہ ایسے جوپڑیاں لگائی ہوئی ہیں ماشاء اللہ بہت پیاری لگتی ہیں یہ جوپڑیاں بھی مٹی سے بنی ہوئی تو یہ دیکھیں یہ ایک یہ ہے ایک وہ ہے ایک یہ ہے تین ہے تو یہ تین گھار ہیں تین ایک جگہ پر تین فیملیاں ہاں ایک گھر میں ان کی ساتھ میں آگے آپ کو ساب کا تعریف کرواتی ہوں جی تو اسلام علیکم کیسے ہو پانی کیا نہیں ان کے لیے یہ شروع میں کہہ رہی ہے کہ مجھے میرے پاس پانی نہیں ہے تو یہ کیا لگتی ہے آپ کی سواس ہے اور یہ سارے آپ کی ماشاء اللہ اللہ پاک خوش پر تین بچوں کو تو یہ ان کی فیملی ہے ماشاء اللہ سے تو آپ دیکھیں یہ سارے ان کے کمرے ہیں ایک کمرہ یہ ہے ایک ادھر سے وہ ہو گیا اور ایک پیچھے یہ ہے تین کمرے باقی کون کو رہتا ہے کہ چار لڑا دینا ہے جی ایک ساس ہے اچھا چار جٹھانیاں تو ایک ساس بیٹھی گیا تو یہ دیکھیں یہ کمرہ بھی ہے اور یہ کمرہ بھی ہے یہ اس میں رہتے ہیں کٹھے رہتے ہیں تو ان کو ڈھونکی پانکی کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ ضرورات ہیں تو آپ ان کے برسن پڑے ہوئے ہیں کپیاں وغیرہ سب کچھ پڑے ہوئے ہیں ایسے پانی بھر کے آتے ہیں تو ان کے پاس پانی نہیں ہے تو اس لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی کی بھوجہ اگر ایک موٹری کہتے ہیں ہمیں لگوا دیں تو ہم تین فیملی کٹھی ہیں تو ایک ہی جگہ پر گزار ہمارا ہو جائے گا اگر موٹری دیں آپ کو لگوا دیں یہ تو اچھی بات ہے ماشاء اللہ چھوٹ کمرے بنے ہوئے ہیں ہمارے گاؤں میں اس طرح چھوٹ کمرے ہوتے ہیں کچھ کمرے ہوتے ہیں ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں اب ان کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں جس کے پاس خودصات ہوتی ہے وہ تو بنوا لیتا ہے اور بچوں کی روزی بھی آج کل میں مشکل سے پوری ہوتی ہے ماشاء اللہ ان کی فیملی بہت پیاری ہے ماشاء اللہ پیارے پیارے بچے ہیں دیکھیں بیٹے بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں بچوں کے کپڑے چھوٹے نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اممہ جی آپ کیسے ہیں بخار آنے پر میں یہ دیکھوئی تنہوں تیز بخار ہاتھ ہی نہیں لگا سکتی میں آپ نے دوائی نہیں لی کیوں؟ کس لیے؟ پیسو ہاں انتقین ہے آپ کوئی میڈیسان تو دے دیتے اسے پینہ ڈال کی دور پہ گریدہ کیا نہیں یہ دیکھیں ان کے تو بہت مشکل حالات ہیں یہ دیکھیں ان کی حالات بہت مشکل ہیں اللہ پاک ان پر کرم کرے تو اس یہ فیملی بلکل حق دار ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کتنی کماریتا ہے آپ کا شرط روس اور تریس اور جہاری زمتی ہے بس یہ ہی کچھ ہے تو پھر راشنگارہ آٹا سب کچھ کیسے پورا کرتی ہو بس کر گئے ابھی تک تو آپ نے کچھ نہیں ایک ٹائم دیئے ایک ٹائم کہتی ہے بناتے ہیں پھر دوسرے ٹائم نہیں بناتے ابھی دیکھیں کہ شان کا ٹائم ہو گیا ابھی تک ان کے گھر میں کچھ نہیں پاک رہا کسی گھر میں بھی نہ یہ دیکھیں کچھان جو ہمیں جس کو کہتے ہیں یہ کپڑ دھوکوں پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا کچھان ہے یہ دیکھیں یہ صاحبی تک کچھ نہیں پکائی کچھا ہوں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا کچھ ہے ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں پکا سکے کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں یہ برطن پڑے ہوئے ہیں پانی پھارا ہے پانی پھارا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پانی بھر کے لے آتے ہیں کھالے سے اور جانا مل کے ساتھ یہ ان کے برطن پڑے ہوئے ہیں یہ برطن پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں پکایا کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ برطن پڑے ہوئے ہیں یہ بہت ساری فیملی ہے پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور راشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم گھر چلتے ہیں آپ کہیں سے دوائی بغیرہ لیں بہت تیز بخار ہے آپ دوائی لیں انشاءاللہ ابھی ہم گھر جا رہے ہیں تو ایک جگہ پر ہم نے موٹر لگوای ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے ایک جگہ پر موٹر لگوای ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دو دن پہلے ہم نے لگوایا تھا اس فیملی کے لئے کیسا پانی ٹھیکا رہا ہے پانی جل کو ٹھیکا رہا ہے تو یہ میری سسٹر ہے یوکے سے اس کا نام ہے ناظرین ہیل فیکس میں رہتی ہے وہ اس نے اپنے صدقہ اجاریہ کے لئے پانی لگوایا ہے آپ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے اب اس کا پانی پر نکالتے ہیں یہاں ہم بہر وقت دعا مانگ دیں یہاں پانی کتے بہت تانگا سے جی الحمدللہ ان کے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ان کے لئے بہت زیادہ پریشانی تھی الحمدللہ سے ان کے پانی اب لگ جکا ہے وہ میں ابھی بہت زیادہ کی دکھتا ہے یہ دیکھیں سسٹر پانی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا آ رہا ہے دوکی پمپ کا تو انہوں نے پیپ بھی لگوایا پیم نکل جاتا ہے جب پانی بہت زیادہ کی دکھتا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ یہ ناظرین ناظرین نے اس میں یہ دوکی پمپ لگوایا ہے آپ نے سب بہن بھائیوں اس کے لئے دعا کرنی ہے اللہ پاک نے سیادہ دے اللہ پاک سیادہ دے ہر وقت سب بہت دعا مانگ دیں کیونکہ سب کو پانی دیتے ہیں سب بہت تانگ آتے ہیں سب کو بھرنے بھی دیتا ہے یہ سب کا اجارہ سب کو پانی بھی بھرنے دینا ہے کیونکہ